جب بنینوں انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک امارت کی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈانچوں کی حامل امارات کی تمیر کی ایک لہر دوڑ رہی تھی یہ انیسویں صدی کا دور تھا ایک ایسے فلادی ٹاور کی تمیر کا حیال جس کی انچائی تین سو چار اشاریہ آٹھ میٹر یعنی ایک ہزار فٹ تھی راستی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے پہلے پہل کانس مین ریچرڈ یوی تھاک کے ذہن میں سمایا وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظہرہ بھی کر کے دکھایا تھا کہ باپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹریوں پر چلانا ممکن ہو سکتا ہے تاکہ اس سے باز برداری کا کام لیا جا سکے اس ٹاور کے حیال کو اس وقت تک اہمیت حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ انجینئر الیکزینڈر گسرو ایفل منظر عام پر نہیں آیا ایفل دنیا کا ایک مشہور و مروف ماہر تعمیرات تھا جو فلادی تعمیرات کے زمن میں مشہور تھا اس نے کئی فلادی تعمیرات سرانجام دی تھی سن 1899 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا احتتام کیا گیا اس وقت ایفل کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سرانجام دے جو فلادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا سن 1886 میں اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا تھا پتھروں بار بنی اس کی بنیادیں راکھ دی گئی تھی ٹاور کے حصوں کی مختلف تفصیلی ڈرائنگیں تیار کرنے میں مصروف ہو گیا چالیس انجینئر ٹاور کی مختلف حصوں کی تفصیلی ڈرائنگیں تیار کرنے میں مصروف ہو گیا اور ایک فیکٹری ان فلادی حصوں کی تیاری کے لیے کام شروع کر چکی تھی جو ہی مئی سان 1999 میں ان نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا تو ہی ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ سرانجام دیا جانے لگا اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھی لیکن اس کے باوجود سینکڑو کاریگر لوہے کے گارڈنوں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات و کار سے زیادہ وقت کا کام سرانجام دیا جا رہا تھا پہلی چار بہت بڑی فلادی ٹانگیں نصف کی گئی اور ان کو آپس میں ملا دیا گیا 53.9 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تمیر کیا گیا اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تمیر کیا جانا تھا یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تمیر تک کا تمیراتی کام سرانجام دیا گیا دوسرا پلیٹ فارم 115.8 میٹر یعنی 380 فٹ کی بلندی پر تمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم 272.7 میٹر یعنی 895 فٹ کی بلندی پر تمیر کیا گیا اس کے اوپر ٹاور کا گمبت تھا اس مینار میں لفٹیں بھی لگائی گئی اور مارچ سن 1999 میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جنڈا لہر آیا اس طرح دنیا کے مشہور ترین فلادی ٹاور کی تمیر کا کام اپنے احتتام کو پہنچا اس ٹاور کی تمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں یہ ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے جب یہ ٹاور مکمل ہوا اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین امارت تھا اس کی تمیر کے دوران اور تمیر مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس تمیر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے لیکن ایسے لوگ تداد میں بہت کام تھے بہت سے لوگ اس نکتے نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایفل ٹاور کے بغیر پیرس بلکل اسی طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس ایفل ٹاور کی انچائی 320 میٹر یعنی 1040 فٹ ہے اور اس کا وزن 700 ٹن اس کی چوٹی سے 90 کلومیٹر یعنی 55.9 میل کی دوری تک دیکھنا ممکن ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیے شکریہ